موسیقی موسیقی ہلو نمستے دوستو آج پھر سے حاجر ہوئی ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چالیس کے دسک کی ایک مسور عبینیتری نام ہے ان کا منور سلطانہ مونور سلطانہ کا جنم 8 نومبر 1924 میں لاہور کے ایک پنجابی مسلم پڑیوار میں ہوا تھا ایسا بتایا گیا کہ ان کے پیتا ایک ریڈیو ایناؤنسر رہے اور مونور خود ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی پر کیونکہ ڈاکٹر نہ بن سکی تو یہ بومبے کے طرف آگئی اے آر کاردر صاحب نے انہیں ممتاز محل کے گردار کے لیے چنا فیلیم تھی ساہ جان اور اس سمیں بومبے میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اس دھماکے کے بعد ان کے پیتا نے کہہ دیا کہ میری بیٹی وہاں کام نہیں کرے گی منور کو لگا کے ان کے کریئر وہی ختم ہو جائے گا لیکن چالیس کے دسک میں ان کے پاس فلموں کے کئی آفرز آنے لگے تو ان کے پیتا نے انہیں فلموں میں کام کرنے کی انومتی دے دی انہوں نے سب سے پہلے سال انیس سو اکتالیس کی فلم خجانچی میں ایک سراب بیچنے والی لڑکی کی ایک چھوٹی سی بھومی کا میں نظر آئی تھی اس کے بعد منور سلطانہ سال انیس سو پیتالیس تک فلموں میں چھوٹی موٹی بھومی کا نبھاتی رہی سال انیس سو پیتالیس میں ان کو ابینیتہ نیرماتہ اور نیردیسک مزر خان نے چار ہزار روپے ماسیغ ویتن پر لاہور سے مومبائی لائے تھے مزر خان نے ان کو مکہ اوینیتری کے طور پر فلم پہلی نظر میں ابینی کرنے کا موقع دیا فلم میں ان کے ساتھ اوینیتہ موٹیلان نظر آئے تھے اور یہ فلم سپر ہٹ ساویت ہوئی تھی فلم میں مکیز جی کا گایا ہوا گانا دل جلتا ہے تو جلنے دے کافی زیادہ پسند کیا گیا تھا اس گانے کو پسند کیے جانے کا سب سے بڑا کارن یہ تھا کی یہ گانا مکیز جی نے اس دور کی پرسید گایا کندن لال سیگل کی سہلی اور ان کے ملتی جھلتی آواز میں گایا تھا یہ گانا سن کر خود کندن لال سیگل نے کہا تھا کہ یہ گانا میں نے کب گایا اس کے بعد اے آر کاردر صاحب نے انہیں فلم درد کے لئے سائن کیا جس میں سرائیہ جی بھی ایک چھوٹے رول نبھا رہی تھی یہ فلم جبلی ہٹ ساویت ہوئی تھی اس فلم کی گانا کافی پسند کیا گیا تھا اس کے بعد اعلان اندو کی دنیا اور نیا جیسی فلموں میں نظر آئی تھی فلم درد کے علاوہ ان کی فلم اعلان بھی کافی ہٹ ثابت ہوئی تھی فلم اعلان کا نوردیسک مہبوک کھان تھے اور اس فلم میں ان کے ساتھ ابینیتہ سریندر نظر آئے تھے اس کے بعد انہوں نے مجبور، پرائے آگ، میری کہانی، سبق، دل کی دنیا، رات کی رانی، ساون بھادو، ادھار، بابول، پیار کے منجل اور سرطاز جیسے پچیس سے ادھیک فلموں میں ابھی نے کیا تھا فلم بابول میں انہوں نے ٹریزیٹی کنگ دلیب کمار اور نرگیز جیسے بڑے ستاروں کے ساتھ ابینے کیا تھا اور یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی تھی سال 1950 کے بعد مدھو والا، مینہ کماری اور نرگیز جیسے ابینیتریوں کے قارن انہیں فلموں میں کام ملنا کم ہو گیا تھا سال 1954 میں مونور سلطانہ نے ایک بیفسائی شریف علی سے سادھی رچالی سادھی کے بعد مونور سلطانہ نے فلموں میں ابینے کرنا چھوڑ دیا اور فلمی جگت کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے الویدہ کہہ دیا مونور سلطانہ آخری جس فلم میں نظر آئی تھی وہ ہے فلم جللہ جو سال 1956 میں ریلیس ہوئی تھی لیکن اس کی سوٹنگ سادھی سے پہلے ہی پوری ہو گئی تھی سادھی کے بعد مونور سلطانہ نے ساتھ بچوں کو جنم دیا تھا سادھی کے بارہ سال بعد 1966 میں اچانک مونور کی پتی کا نیدن ہو گیا تھا ان کے پتی نے گھر کے عارتھیک استیتی اچھی چھوڑ کر گئے تھے اس لئے مونور کو بچوں کی پروریس کرنے میں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا سال 1999 میں مونور الزائیمار سے جوج رہی تھی اور 15 سپٹمبر 2007 کو 83 سال کی عمر میں انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا بھارتے سینما کے اتحاس میں مونور سلطانہ ایک امن نام رہے گی تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کریں اور جنہوں نے میرا اکاؤنٹ کا سبسکرائب نہیں کیا پلیس کر لیں ایسے اور انسونی کہانیوں کے لئے شیئر ضرور کریں